اسلام علیکم حاضر ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آج ہم جانے لگے ہیں ہنزا کی طرح ہوتل میں سٹیک ہوا تھا اور یہاں سے آپ ہم نے تیاری کیا ہے اور اپنا سمان پیک کیا ہے اور آپ نکلنے لگے ہیں رات کو ہماری کو لڑائی جگڑے ہو گئے تھے پھر ہماری سولہ ہوئی ہے اس بندے کے ساتھ آپ کو پہلنے بھی پتہ ہے کہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں بچھلے ویلوگ میں بھی آپ نے دیکھا تھا اب ہم دعا کیجئے کہ ہم ہنزا کے لئے نکل رہے ہیں آج ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے اور اس کے بعد انشاء اللہ گار واپس تو جی ملتے ہیں ویلوگ میں جناب ہم نے رات کو سٹیک ہوا تھا گل گت میں جناب ہمارا سفر شروع ہونے لگایا ہے ہنزا کی طرف ہم نے سمان پیک کر لیا اور ہم نکلیں گے یہاں سے زلہ ہنزا کی طرف زلہ ہنزا دو شہروں ہنزا اور نگر پر مشتمل ہے نگر جو کبھی ماضی میں ایک خود مختار ریاست تھی پاکستان کے صوبہ گل گت پلتستان کا ایک زلہ ہے یہاں کے باشندوں کو بروشو اور ان کی بولی کو بروشکی کہا جاتا ہے بروشو لوگوں کو شمال کے قدیم ترین باشندے اور اولین عبادکار ہونے کا شرف حاصل ہے یہاں کے لوگوں کی زبان بروشکی ہے یہاں سنی اسماعیلی اور شیعہ مسلمان عباد ہیں یہاں کی آب و ہوا سردیوں میں شدید سردی اور گرمیوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے انزا کے لوگ بہت ہی مہمان نواز اور بہت ہی بائخلاق لوگ ہیں اور اس کے علاوہ یہاں کے لوگ بہت ہی سیویلائزڈ اور پڑے لکھے ہیں یہاں لٹریسی ریٹ تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور یہاں کے لوگوں کا اخلاق بہت ہی آلہ ہے جو کہ سراغہ خان کی تعلیمات کا موم بول تصبوت ہے یہاں کی آبادی تقریباً پچاسی ہزار لوگوں پر مشتمل ہے عطابات جھیل کی طرف جاتے ہوئے تمام سفر پشک پہاڑوں پر مشتمل ہے یہاں سے گزرتی ہوئے راستے میں تقریباً پانچ ٹانلز آتی ہیں جن میں دو ٹانلز کی لمبائی ایک تقریباً اٹھائی کلومیٹر ہے اور دوسری بھی تقریباً دو کلومیٹر کی لگ بھا گیا ہے یہ سارا سفر تمام کرتے ہوئے بلاخر انسان وہاں پہنچتا ہے جس کے لئے انسان نے سفر شروع کیا ہوتا ہے تو دکھاتے ہیں جناب آپ کو ٹانل کے اختتام پر شروع ہونے والی عطابات لیک کے خوبصورت مناظر موسیقی 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 اور ابھی ہم پہنچے ہیں جناب عطاباد لیکھ پہ اور یہاں ہم پوٹ رائیڈنگ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کی پشک پہاڑوں کے بیچ میں موسیقی موسیقی ایک بندہ بھائی تھا جو بڑا بیٹے فورٹو ہے کہ میرے نوشکین نے دیجئے وہاں کو انٹرویو کروے ہیں اے بھائی روتے بیٹے کیوں نوائیت پیسہ ملاؤگی کیوں نوائیت پیسہ ملاؤگی کیوں کیوں بندہ بیٹے میں ہے ہر ویلے یوینے ایک بیٹے یوی اسے ملاؤگی بھی چڑھ encontیچنٹب ہے چھau سڑکو hanno مداً ایاسی بيڈتنا بھی بڑھانی ہم بھی لگ championship بھی یہ شہریائیت difficulties بھی موت بڑھے ہیں نیانگ ٹolog لے اب ب descobر اس ملہ کیوں کہ وہاں کے hu والگ کیسے کیمرن ہے؟ بھائی کوش تو کھوچھتیر کہ ایسا اس طرح بچے ہو چلووں کے لئے اچھا دنگ جو کسی How to say اچھا اچھا پچیس سو ٹھیک ہے اچھایا پچیس سو پچیس سو بکڑیس سو اچھے رہا ہوں جارتیس سو ٹھیک ہے پچیس سو تھیک ہے پچیس سو ٹھیک ہے پچیس سو ٹھیک ہے سو ابھی ہم بوٹنگ کرنے لگے ہیں اور ہم نے بوک کیا ہے دو پرسندہ والی بائیک ہم جا رہے ہیں بائیک پر یہ ہماری بائیک ہے ہر ملتا ہے ملتا ہے ہمارے آتھ آباد قررہ ہے اور آپ ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں پاسوپون کی طرف ہمارے دو بندے ابھی کچھ لے گئے ہیں ہم ان کا ویٹ کر رہے ہیں ابھی تک وہ نہیں ہے اور اب ہم یہاں سے پاسوپون نکلیں گے اور وہاں پہ ایک گلیشیر ہے ہم بھی گھومیں گے تھوڑا بہت پھر نائٹ سٹے کریں گے اور کل ہمارا باپسی کا دین لے یہ جناب اب ہم رکھے ہیں پاسوپے اور ہم نے پوچھے کچھ لوگوں سے جنہوں نے بتایا تھا کہ یہ راستہ جاتا ہے گلیشیر کی طرف کبھی جان راما بان جاتا ہے کبھی اس پہاڑ خوشک پہاڑ اوپ نہیں آرہا پاسوپے کیا چیز ہے راما بنا ہوا ہے پاسوپے بھائی اڈٹیا گار گار کے تھکا ہوئے کدھر جانا ہے آئی تینک اور یہ آئی تینک پیچھے گلیشیر ہے یہ ہم صبح سے خوشک پہاڑ دیکھ رہے ہیں یہ سیسر دھرمریں ہمارے تماشا بنا رکھے رکھا ہوا ہے سوپا سے ہمیں دھرمر یہ خوشک پہاڑ دکھا رہا ہے پاسو پہنچنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ جو گریشیر کی طرف جاتا ہے وہ ٹوٹا پڑا ہے تو اب ہم حسینی بریج کی طرف جا رہے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو یہاں کا راستہ یہ جناب راستہ ہے جسے ہم حسینی بریج کی طرف جا رہے ہیں موسیقی یہ ہے جناب راستہ ہے اور اس کے ساتھ ہے زیپ لائن موسیقی تو دوستو یہ تھا ہمارا نوردن اے ریاض کا ٹور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا چینل سے جڑے رہیے گا اور سبسکرائب کر لیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی